انبیاء والمرسلین خاتم النبینا رحمت العالمین ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المذلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین اما بادو فقد قال اللہ اما بادو فقد قال الامام الحسن العسکری علیہ الصلاة والسلام قلب الاحمق فی فمہی وفم الحکیم فی قلبے سلوات پڑھ دیں محمد علیہ وسلم شبہ شہادت امام یازدہم گیاروے امام امام حسن عسکری علیہ الصلاة والسلام ہیں اور بہت سی مجالس میں جانے کا اتفاق بھی ہو رہا ہے لیکن بہت ہی افسوس اور تکلیف دے حالت یہ ہے کہ مجالس ہو رہی ہیں گیاروے امام کے نام سے لیکن ایک بات گیاروے امام کی بیان نہیں کی جا رہی ہے ایک حدیث کل سے آج تک کئی مجالس میں شرکت کرنے کا موقع ملا لیکن کہیں پر ایک بات بھی ایک جملہ ایک لفظ مسائب سے ہٹ کر گیاروے امام کی بارے میں نہ آپ کا کوئی جملہ نہ آپ کا کوئی قول نہ آپ کا کوئی واقعہ بڑا تکلیف دے یہ جو قول آپ کے سامنے بیان کیا قلب الاحمق فی فمہی احمق کا قلب اس کے موں میں ہوتا ہے اس کی زبان پر ہوتا ہے وفم الحکیم فی قلب ہی اور اقل مند شخص وفم الحکیم فی قلب ہی اقل مند کا موں اس کے دل میں ہوتا ہے اسی سے ملتی جلتی بات حکمت نمبر چالیس نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے فرمائی لسان العاقل وراء قلب ہی اقل مند شخص کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے وقلب الاحمق وراء لسان ہی اور احمق شخص اور احمق شخص کا قلب دل جو ہے اس کی زبان پر ہوتا ہے یعنی جس طرح سے گیاروے امام نے بیان کیا اسی کو الٹا دیں آپ گیاروے امام نے بیان کیا کہ احمق قلب الاحمق فی فمہی احمق بے وقوف کو کہتے ہیں غیر آقل غیر سمجھدار نا سمجھ نا سمجھ کا دل اس کی زبان پر ہوتا ہے اور سمجھدار کی زبان اس کے دل میں ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک وہ جو جب بھی بات کرتے ہیں جب بھی زبان کھولتے ہیں تو زبان کھولنے سے پہلے سوچ لیتے ہیں کہ بولنا کیا ہے سوچ کر بولتے ہیں یہ ایک طبخہ اور ایک طبخہ وہ ہے جو بغیر سوچے بغیر سمجھے بول دیتا ہے جو زبان پر آئے وہ زبان پر لا دیتا ہے یعنی دو طرح کے لوگ ہیں اقل مند وہ ہے جس کی زبان اس کے دل میں ہے زبان دل میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی زبان پر کوئی بات لائے گا پہلے سوچ لے گا کیا سوچ لے گا یہ جو بات میں زبان پر لا رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کا اثر کیا ہونے والا ہے اقل مند شخص ہمیشہ سوچ کر کوئی بات زبان پر لائے گا اور جو ناسمجھ ہے غیر عاقل ہے بے وقوف ہے وہ جب بھی بولے گا بغیر سوچے سمجھے بولے گا جو زبان پر آئے گا وہ کہہ دے گا اور اقل مند شخص وہ ہے جو ہمیشہ نہیں بولے گا ضرورت ہو تو بولے گا ضرورت نہ ہو تو خاموش رہے گا اور اتنا ہی بولے گا جتنی ضرورت ہے ضرورت سے زیادہ نہیں بولے گا یہ حدیث ہم کو یہ سمجھا رہی ہے کہ انسان جب بھی بات کرے جب بھی مو کھولے اپنا تو مو کھولنے سے پہلے سوچ لے کہ کیا بات زبان پر لارہا ہوں اور جو بات زبان پر لارہا ہوں اس کا نتیجہ اور اس کا اثر کیا ہونے والا ہے بہت سی مشکلات جو ہمارے گھرے لو مشکلات ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں نا ہر گھر میں کچھ نہ کچھ جھگڑے ہیں پریشانیاں ہیں ساز بہو کا جھگڑا بھائی بھائی کا جھگڑا بھائی بہن کا جھگڑا ماں بیٹے کا جھگڑا یہ گھرے لو مشکلات زبان کا اصلی سبب مین کاؤس زبان ہے زبان پر کنٹرول نہ ہونا اگر ہماری زبان پر ہم کو کنٹرول نہ ہو تو انسان خود بھی مشکلات میں گرفتار ہوگا اور دوسروں کو بھی بڑی بڑی مشکلات میں گرفتار کر دے گا جس کی زبان پر اس کو کنٹرول نہ ہو جتنے گھرے لو جھگڑے ہیں گھرے لو جھگڑوں کو چھوڑ دیجئے باہر نکل جائیں دوستوں میں ماہول میں جہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں سکولز میں جہاں پر کام کرتے ہیں کاروباری جگہوں پر جہاں پر کام کرتے ہیں آفیسوں میں بہت سے مشکلات کا سبب زبان ہے اگر انسان کی زبان کنٹرول میں آ جائے تو انسان خود اپنے لئے کوئی مشکل کھڑی نہ کریں اور دوسروں کے لئے بھی کئی مشکلات کھڑی نہ کرنے کا سبب بنیں دنیا کو جو جنت بنانے کی بات ہے دنیا جنت اس وقت بن سکتی ہے جب ہم کو اپنی زبان پر کنٹرول حاصل ہو جائے ضروری نہیں ہے جنت ہمیشہ مرنے کے بعد ہی جنت ملے ایک جنت ہم جو دنیا میں بنا سکتے ہیں وہ جنت یہ ہے کہ انسان اپنی زبان پر کنٹرول حاصل کر لے ضرورت ہو تو بولے اتنا ہی بولے جتنا ضروری ہے اور جو ہماری زندگیاں جہنم بنی ہوئی ہیں جہنم کس کو کہتے ہیں تکلیف دے ماحول کو جہنم کہتے ہیں جہاں جاؤں وہاں پر تکلیف جہنم میں کیا ہے تکلیف ہی تکلیف ہے آپ جہنم کے کسی گوشے میں چلے جائیے تکلیف سے بچ نہیں سکتی اگر زبانوں پر معاشرے کے لوگوں کی زبانوں پر اگر کنٹرول نہ ہو تو مرنے سے پہلے ہی جہنم میں جانے سے پہلے ہی دنیا جہنم بن جاتی ہے گھر میں جاؤ جہنم گھر سے باہر جاؤ دوستوں میں جہنم کیوں جہنم کیونکہ زبان کنٹرول میں نہیں ہے اور زبان بہت تکلیف دے ماحول بنا سکتی ہے زبان ہی کے ذریعے سے انسان حق بیان کرتا ہے اور زبان ہی کے ذریعے سے انسان حق کو چھپا دیتا ہے اور زبان کے ذریعے سے باطل پھیلاتا ہے آج پوری دنیا کی جو ایک بہت بڑی مشکل ہے وہ انسان کی زبان ہے اور زبان کی وجہ سے روایتوں میں یہ بات ہے زبان کی وجہ سے جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے اتنے کسی اور وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے جتنے لوگ جہنم کی وجہ سے زبان میں جائیں گے زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے کسی اور وجہ سے جہنم میں نہیں جائیں گے اس لئے کہا گیا انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جس میں آپ نے مسلمان کی تعریف بیان کی ہے مسلمان کون ہیں ہمارے پاس مسلمان کون ہیں دیکھئے باہر جا کے ہمارے جو مسلمان ہیں ایک طرف سے ناتے لگی ہوئی ہیں بڑے بڑے سپیکروں میں ایک طرف سے مجلسیں ہو رہے ہیں یہ مسلمان ہیں ہمارے پاس مسلمان ہونے کا یہ میار ہے اور رسول اللہ کے پاس کچھ اور میار ہے اور رسول اللہ کا جو میار ہے وہ ہمارے میاروں سے ٹکرا رہا ہے ہم لوگ کرتے کیا ہیں ہم انبیاء کو ویسے بناتے ہیں جیسے ہم ہیں انبیاء جیسے ہم کو بنانا چاہتے ہیں ویسے نہیں بنتے ہونا یہ چاہیے کہ نبی ہم کو جیسے بنانا چاہتے ہیں یا امام ہم کو جیسے بنانا چاہتے ہیں ہم ویسے بن جائیں نہ یہ کہ ہم جیسے ہیں ویسے نبی کو بنا دیں رسول اللہ نے مسلمان ہونے کا ایک کرائٹیریا ایک میار بیان کیا وہ یہ کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے جس کی زبان کے شر سے جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور زبان کا جو شر ہے زبان کا جو زخم ہے وہ ہاتھ کے زخم سے گہرا ہے ممکن ہے ہاتھ سے لگایا جانے والا زخم بھر جائے لیکن زبان سے لگایا جانے والا زخم کبھی بھرتا نہیں گہرا زخم ہوتا اس لئے رسول اللہ نے یہ میار بیان کر دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور آج مسلمانوں کے لئے سب سے بڑا خطرہ خود مسلمان بنے ہوئے تو لہٰذا جو دائرہ رسول اللہ نے کھیچا وہ یہ کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے شر سے محفوظ رہے اس کی زبان کے شر سے اسی لئے آپ دیکھیں جو لوگ ہمارے پاس ہو یا کسی اور ملک میں ہو ہم کوشش کرتے ہیں کہ امبیاء کو بھی دھوکہ دے دیں ائیمہ کو بھی دھوکہ دیں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اب آپ دیکھیں پولٹیشنز ہمارے کیا کرتے ہیں سیاسی افراد دھوکہ دے کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں جالی ڈگریاں دکھا کے پارلیمنٹ میں پہنچ جاتے ہیں کرپ لوگ اور اللہ نے کسی بھی کرپ آدمی کو نہ رسول بنایا نہ نبی بنایا نہ امام بنایا آج تک ایک بھی کرپ آدمی نہ نبی بنا نہ رسول بنا نہ امام بنا لا ينالو احد الظالمین یہ امامت کا جو عہدہ ہے وہ ظالم تک نہیں پہنچ سکتا کرپ آدمی تک نہیں پہنچ سکتا تو جس طرح یہاں جالی ڈگری دکھا کر نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں ہم سوچ رہے ہیں کہ قیامت میں بھی جنت میں جالی ڈگری دکھا کے جالی میار بتا کے مسلمان ہونے کا کہ ہم سپیکرز لگا کے ناتیں سناتے تھے لوگوں کو مجلسیں سناتے تھے وہ ڈگری لے کے ہم سوچ رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے لیکن وہاں پر فرشتوں کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا فرشتے ماسو میں وہ دھوکہ نہیں کہا دے خود امیر المومنین کا یہ فرمانہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے نہ کوئی مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہوا تو ہم فرشتوں کو چکمہ دے کر فرشتوں کو دھوکہ دے کر چاہ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں بغیر وہ کرائیٹیریا کے جو رسول اللہ نے بتایا ہے کہ ایک مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے زبان کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور یہ لا الہ الا اللہ تفلہو جو ہے رسول اللہ کا پہلا جو اعلان تھا لا الہ الا اللہ تفلہو قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ اور کامیاب ہو جو یہ اسلام کا پہلا لسن ہے یہ اسلام کی علف ہے یہ اسلام کا اے ہے وہ جو بات مشہور ہے کہ ایک طالب علم کو کہا گیا کہ پڑھو علف علف پڑھ دیا اسے کہا پڑھو بے تو بے پڑھتا نہیں ہے کیوں نہیں پڑھ رہا ہے اس لئے نہیں پڑھ رہا ہے کیونکہ کہہ رہا ہے کہ اگر بے پڑھوں گا تو تے پڑھاؤگے تے پڑھوں گا تو سے پڑھاؤگے یہ تک پڑھاؤگے تو لہٰذا علف کے بات پڑھوں گا ہی نہیں ہم جو مسلمان ہیں وہ ایسے ہم کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ آگے کی بات کہیں گے ہی نہیں آگے کی کوئی بات نہیں سیکھیں گے اسلام کی لا الہ الا اللہ کہہ دیا آپ تفلے ہو فلا پا جائیں گے یہ اسلام کا پہلا لسن ہے لا الہ الا اللہ سلوات پڑھ دیں محمد وآلہ اور جو شولہ بیانی کرتے ہیں زبان سے آگ اگلنا یہ اکثر سیاسی لوگ کرتے ہیں دیکھیں شولہ بیانی شولہ بیان مقرر کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زبان سے آگ نہیں نکل رہی ہوتی ہے جملے ایسے بیان کرتا ہے الفاظ ایسے نکالتا ہے زبان سے جیسے آگ ہو اور آگ کا کام جلانا ہے آگ کا کام جلانا ہے آگ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو جلاتی ہو کم سے کم جو چیز جلاتی ہے آگ وہ کیا ہے مثلا جانماز نہ جلا رہی ہو یہاں آگ لگ گئی لیکن جانماز نہ جلا رہی ہو یہ ممبر نہ جلا رہی ہو شما روشن کر دیئے شما جلا دیئے اب وہ شما جلا کیا رہی ہے کم سے کم چیز کیا جلا رہی ہے آکسیجن جلا رہی ہے اس اس ایریا میں جو موجود آکسیجن ہے وہ آکسیجن کو جلا رہی ہے آگ کم سے کم چیز یعنی جب بھی آگ جلے گی وہ کوئی نہ کوئی چیز جلائے گی کم سے کم چیز جو جلائے گی وہ آکسیجن ہے کیونکہ ہمارے اٹموسفیر میں محل میں آکسیجن موجود ہے اسی لئے جب بھی کوئی آگ لگ جائے تو کرتے کیا ہیں ہم لوگ فوراں پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالنے سے اور آگ بھڑکتی اور آگ بھڑکتی ہے پانی ڈالنے سے اسی لئے کیا کہا جاتا ہے جب بھی آگ لگ جائے مٹی ڈالو یا کوئی کپڑا اس کے اوپر ڈال دو دبیز موٹا کپڑا اس کے اوپر ڈال دو کہ آگ دب جائے آکسیجن اس کو نہ ملے وہ جو ہوتا ہے جو سکولوں میں یا آفیسوں میں رکھتے ہیں جس سے آگ بھجایا جاتا ہے اس میں کاربن ہوتا ہے جیسے ہی آگ جلتی ہے وہ کاربن کیا کرتا ہے وہ آکسیجن کو روک دیتا ہے آکسیجن جلنے سے روک دیتا ہے شولہ بیانی جو لوگ کرتے ہیں اپنی زبانوں سے اور یہ شولہ بیانی سیاسی لوگوں نے مذہبی لوگوں سے سیکھا ہے مذہبی لوگوں نے ان کو شولہ بیانی سکھا دیے شولہ بیانی انہیں کھڑے ہو کر ایسی تخریریں کرنا آپس میں دو فرقوں کو لڑا دینا آپس میں دو گروپ جو میڈیا پر آج کل ہو رہا ہے میڈیا والے کیا کر رہے ہیں آکر ہندووں کے خلاف مسلمانوں کو بھڑکانا مسلمانوں کے خلاف ہندووں کو بھڑکانا شیعوں کے خلاف سنیوں کو بھڑکانا سنیوں کے خلاف شیعوں کو بھڑکانا اب وہ شولہ بیانی میڈیا میں ہو رہی ہے پہلے تقریروں میں اسٹیجوں پر کرتے تھے اب وہ شولہ بیانی میڈیا پر آ کر کر رہے ہیں تو لیکن آگ جو ہے وہ آگ کیا جلا سکتی آگ اشیاں کو جلا سکتی کپڑوں کو جلا دے گی بہت سے بڑی بہت بڑی چیز اگر آگ جلا دے گی تو انسان کو جلا دے گی انسان کو جلا کر اس کی جان لے لے گی آگ لیکن زبان سے نکلنے والی آگ جان سے بھی زیادہ قیمتی چیز کو جلا دیتی محبت کو جلا دیتی رشتوں کو جلا دیتی ناتوں کو جلا دیتی زبان سے نکلنے والی آگ اس لئے رسول اللہ نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان کے شر سے دوسرے مسلمان بچے ہوئے ہوں محفوظ ہوں اور زبان کے جتنے گناہ ہیں آیت اللہ دستغیب شیرازی نے تو بیان کیے ہیں مستقل کتاب ہے گناہان زبان زبان سے انسان کیا کیا کر سکتا غیبت تحمد گالی گالی دینا آج بالکل فیشن ہے خاص طور پر جوان بچوں میں اگر کوئی ایک دوست دوسرے دوست کو گالی سے بات نہ کرے تو وہ سمجھتا دوستی میں کمی آگئی ہے دوستی کم ہو گئی ہے ہماری کیوں کیونکہ گالی نہیں دے رہا اور اتنے فہش گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں جو ناقابل برداشت یعنی اگر ان کی گالیاں کو سنتے ہوئے گزر جائیں تو سننا دشوار ہے سنتے ہوئے گزرنا دشوار ہے وہ برداشت کرتے رہتا بلکہ متمنی رہتا کہ دوست گالی کیوں نہیں دے رہا مجھے کیا دوستی میں کمی آگئی گالی نہ انسان نہ گالی دے نہ گالی برداشت کرے انسان لیکن ماحول کچھ ایسے بنایا جارہا خاص طور پر جوانوں میں گالی سوا بات نہیں گندی گندی گالیاں وہ ایک سکول میں جب ہم تھے تو یہ جوگ بیان کرتے تھے مہا پر کہ ایک والد اپنے بچے کو ٹیچر کے پاس لے کر پہنچے ٹیچر نے شکایت کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی ٹیچر نے شکایت کی والد سے یہ آپ کا بچہ گندی گندی گالیاں دیتا ہے تو والد بچے سے کہہ رہا ہے بیٹا گندی گندی گالیاں کیوں دیتے ہو اچھی اچھی گالیاں دو گالی ہوتی ہی گندی ہے نہ اچھی نہ بری تو زبان کا ایک کام گالی دینا لوگوں کو زبان اور پھر اسی لیے کہا گیا اور زبان سے جھوٹ بولتا ہے انسان اور جھوٹ کے لیے کہا گیا کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر کے خفل ڈال دیا جائے تو اس کی چابی جھوٹ ہے جیسا جیل میں کیا کرتے ہیں سارے شہر کے مجرموں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتے ہیں اگر وہ جیل کھول دی جائے تو سارے مجرم باہر آ جائیں گے سارے برے لوگ باہر آ جائیں گے پنڈورا باکس سنا اپنے پنڈورا باکس پنڈورا باکس یونان میں کہانی ہے پنڈورا یونان گریس پنڈورا باکس کی ایک کہانی ایک عورت تھی جس نے کیا کیا تھا اپنی مملکت میں ساری برائیوں کو جمع کر کے ایک باکس میں بند کر دیا اور اس نے کہا کہ جب تک یہ باکس بند ہے اس وقت تک ہمارے ملک میں کوئی برائی نہیں پھیل سکتی جب تک یہ باکس بند ہے کیونکہ ساری برائیوں اس کے اندر بند ہیں اگر یہ باکس کھول دیا جائے یہ معمولا سیاسی لوگ استعمال کرتے ہیں پولٹیکل لوگ یہ زبان استعمال کرتے ہیں کہ اگر کوئی بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے مخالف تو کہتے ہیں کہ پنڈورا باکس کھول دوں کیا یعنی تمہاری جو برائیاں ہمارے پاس ہے وہ پوری بتلا دوں کیا لوگوں کو تو وہ یونان کی جو عورت تھی اس نے وہ باکس بند کر کے اس کو بادشاہ کے پاس رکھا دیا محفوظ ایک وزیر نے سمجھا اس میں کوئی خیمتی چیز ہے وہ باکس کھول دیا جیسے ہی وہ باکس کھلا ملک میں پوری برائیاں پھیل گئی قتل و غارت گری چوری ڈکیتی تو زبان سے جو ایک کام ہوتا ہے وہ جھوٹ اور جس گھر میں یا جس معاشرے میں جھوٹ بولا معمولا جھوٹ بولتے گا بہم مشکل سے بچنے کے لئے کوئی مشکل مرحلہ آ گیا اس مشکل سے بچنے کے لئے جھوٹ بول دیتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ جھوٹ اس مشکل کو حل کرے اور ایک نئی مشکل لاکر کھڑا کر دیتی اور وہ جھوٹ بولتے کس سے ہیں زبان سے تو لہٰذا حد تا دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک گھر میں تشریف لے گئے وہاں پر بچے شور کر رہے تھے ہوتا معمولاً مجالس میں ہو یا کسی کے گھر میں آپ جائیں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن بچے اتنا شور مچا رہے ہیں کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے تو رسول اللہ نے دیکھا کہ بچے بہت شور مچا رہے ہیں تو اس گھر میں ایک عورت تھی اس نے بچوں سے کہا کہ بچوں تم لوگ شور مت مچاؤ تمہارے لئے کھجور ہے کھجور اس زمانے کے چاکلیٹ تھے توفیاں اور ہم جو کھاتے ہیں کھجور وہ تو گھوڑوں کی غزہ ہے اچھے جو کھجور ہوتے ہیں آج بھی وہ ہم تک ملتے ہی نہیں ہیں وہ دس ہزار روپے کلو ہوتے ہیں کھجوروں کی کئی خسمیں ہیں اچھے کھجور جو ہوتے ہیں وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں تو اس زمانے میں مہنگے کھجوروں کو بچوں کو دے کر بھیلایا جاتا تھا تو اس عورت نے کہا کہ بچوں شور مت کرو رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں میں تم کو کھجوریں دیتی ہوں رسول اللہ نے اس عورت سے پوچھا کیا واقعین تمہارے پاس کھجور موجود ہیں تو اس نے کہا نہیں میں نے بچوں کو بھیلانے کے لئے یوں ہی کہہ دیا خاموش ہو جاؤ میں تم کو کھجوریں دوں گی تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں اگر تمہارے پاس ہے نہیں واقعین کھجور تو پھر تم کہو مت کہ میرے پاس کھجور ہے یہ جھوٹ ہے بچوں کو وہ بات بولو ہی مت بچپن سے بچوں کے سامنے جھوٹ بولو ہی مت وگرنہ بچے وہ جھوٹ کی عادت کر لیں گے بڑوں سے سیکھ لیں گے جھوٹ رسول اللہ نے منع کر دیا عورت سے جب تمہارے پاس کھجور نہیں ہے تو مت کہو میرے پاس کھجور ہے اور جس طرح سے اب یہ لفظ استعمال کرنا شاید صحیح نہیں ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن روایت میں یہ بات آئی ہے آنکھوں کا زنا آنکھوں کا زنا کیا ہے آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے بری چیزیں دیکھنا فہش چیزیں دیکھنا نامحرموں کی طرف دیکھنا لذت اڑھانا مزے لینا آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھ کر یہ آنکھوں کا زنا ہے جس طرح آنکھوں کا زنا ہے زبان کا بھی زنا ہے زبان کا زنا کیا ہے جھوٹ بولنا تحمت لگانا گالی دینا فہش باتیں کرنا یہ زبان کا زنا ہے قیامت میں جب ہم کو اٹھایا جائے گا تو ہمارے نام عمل میں لکھا ہوگا زانی ہم یہ پڑھ کے تاجب کریں گے میں نے تو کبھی زنا کیا نہیں میرے نام کے آگے زانی نہیں زبان کے زانی تھے تم نے زبان سے زنا کیا تھا آنکھوں سے زنا کیا تھا تو جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہیں وہ مسلمان ہیں مسلمان کون ہیں جس کی زبان سے دوسرے محفوظ ہوں لیکن کس کی زبان سے دوسرے محفوظ نہیں ہیں جو زبان کا ہلکہ ہے زبان کا ہلکہ کون ہے جو بغیر سوچے بولتا ہے جو سوچے بغیر بولتا ہے وہ زبان کا ہلکہ ہے ہم لوگ کہتے ہیں نا آپ اپنی روز مرہ گفتگو میں بڑا ہلکا شخص ہے ہلکا آدمی ہے یہ ہلکا آدمی ہے یعنی زبان کا ہلکا ہے زبان بغیر سوچے سمجھے بغیر تولے بغیر تولے زبان کھول دیتا تو لہٰذا انسان سوچ کر بولے جب بھی زبان کھولے انسان پہلے سوچ لے اچھی طرح اور سوچنا کس کا کام ہے عقل کا کام ہے عقل انسان کو یعنی انسان جس سے سوچتا ہے وہ عقل ہے اور حکمت اڑتیس یہ چالیس حکمت چالیس یہ میں بیان کر رہا ہوں حکمت اڑتیس نحج البلاغہ کے تیسرے حصے کی حکمت اڑتیس میں امیر المومنی نے اپنے فرزند امام حسن کو کہا کہ احفظ انی اربع مجھ سے چار باتیں یاد رکھو پہلی بات فرمایا کہ سب سے بڑا سرمایہ دولت سب سے بڑی دولت عقل ہے سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑا فقر محتاجی ہماقت ہے عقل کا نہ ہونا ہے سب سے بڑی دولت عقل ہے اور سب سے بڑا فقر فقیری سب سے بڑی فقیری سب سے بڑا فقیر وہ ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے سب سے بڑا غنی سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جس کے پاس عقل ہے عقل کا سرمایہ ہے ایسے ہی ایک شخص نے آ کر اکثر ہم اپنی ناداری کا رونا روتے ہیں لوگوں کے سامنے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم غریب ہیں جبکہ یہ یہ منع کیا گیا اس سے کہ لوگوں کے سامنے اپنی ناداری کا رونا رونا میرے پاس پیسے نہیں ہیں پیسوں کی تنگی ہے پیسوں کی کمی ہے یہ رونا جو ہم روتے ہیں یہ رونا کوئی اچھی بات نہیں ہے ایک شخص آ کر امیر المومنین کے سامنے ایسا ہی رونا رو رہا تھا میں غریب ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو حضرت نے فرمایا تیرے دل میں ہماری محبت ہے تو اس نے کہا ہاں آپ کی محبت ہے تو پھر تو فقیر کیسا ہے اگر تیرے دل میں ہماری محبت ہے تو پھر تو فقیر نہیں ہے تو غنی ہے چونکہ ہم اس کو دولت نہیں سمجھتے محبت اہل بیت کو دولت نہیں سمجھتے ہم فقط پیسوں کو دولت سمجھتے ہیں اور عقل وہ چیزیں جو استعمال کرنے سے بڑھتی ہے بعض چیزیں وہ ہیں جو استعمال نہ کریں آپ ختم ہو جاتی ہے مثلا پیٹرول ہے آپ پیٹرول کا ڈھکن کھول دیں پورا پیٹرول اڑ جائے گا کیوں اڑ جائے گا اس میں آلکوہول ہے آلکوہول ٹکتا نہیں ہے ایک جگہ جب تک اس کو بند کر کے نہ رکھا جائے سینٹ ہے آپ سینٹ کی شیشی کھولی رکھ دیں پورا اڑ جائے گا لیکن عقل وہ چیز ہے اگر آپ استعمال کرتے رہیں تو بڑھتی جائے گی استعمال نہ کریں تو کند ہوتی چلے جائے گی اس لئے سوچ کر بولو جب بھی بات کرنا ہے سوچ کر بات کرو اور بے عقلی کے کام آپ دیکھیں جس قوم کو عقل کی اتنی دعوت دی گئی ہے خاص طور پر ہمارے ائمہ نے عقل کی اس سے پہلے کبھی بیان کیا تھا آٹھوے امام نے آقل شخص کی دس نشانیاں بیان کی آٹھوے امام کی شہادت کے موقع پر اس سے پہلے بیان کیا سترہ سفر کو امام رضا علیہ السلام نے عقل شخص کی عقل مند شخص کی دس نشانیاں بیان کی اور عقل کی اتنی اہمیت مکتب تشیعوں میں کہ اصول کافی کا پہلا ہی چپٹر حدیث کی سب سے بڑی کتاب کا پہلا چپٹر کتاب العقل والجہل ہے لیکن پھر ہماقت اس قوم میں دیکھیں جس قوم کو عقل کی اتنی دعوت دی گئی اتنی تعقید کی گئی اور یہ تک کہہ دیا گیا جس کے پاس عقل ہے اس کے پاس دین ہے اور جس کے پاس عقل نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے اگر کسی کے پاس عقل ہے تو اس کے پاس دین ہے تو جو سوچے سمجھے بغیر بول دے وہ تباہی مچا سکتا ہے اس لیے کہا گیا بعض حکیموں کا قول ہے حکیم یعنی وہ طبیب نہیں دوا دینے والے حکیم نہیں حکمت کی باتیں کرنے والے تھوز باتیں کرنے والے مضبوط باتیں کرنے والے ان کا قول ہے کہ سو گھنٹے سوچو ایک گھنٹہ بولو سو سال سوچو ایک بار بولو سوچ کے بولو جو بات کہنا ہے سوچ کے بولو بغیر سوچے سمجھے نہیں کون لوگ بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں جن کی عقل ان کی زبان پر ہے جن کی عقل ان کی زبان پر ہے وہ بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں لیکن جن کی زبان ان کے دل میں ہے عقل میں ہے وہ سوچ کر بولتے ہیں اسی لئے آپ معاشرے میں دیکھیں آپ سب سے زیادہ چھوٹ بولنے کی کس کو ملی ہوئی ہے جاہلوں کو جاہلوں کو سب سے زیادہ چھوٹ معاشرے میں ممبروں پر جاہل ممبروں کے نیچے جاہل اسٹیجوں پر جاہل اور روایت میں یہ ہے کہ اگر جاہل بولنا چھوڑ دے جاہل بولنا چھوڑ دے تو آدھی تباہی سے بچ جائیں گے جاہل اگر بولنا چھوڑ دے جاہل اگر چپ رہے تو دنیا کی آدھی مشکلات ختم ہو جائیں جاہل اگر بولنا چھوڑ دے آدھی مشکلات جاہل کے نہ بولنے سے ختم ہو جائیں گی آدھی عالم کے بولنے سے عالم اگر بولے تو آدھی مشکلات حل ہو جائے گی آدھی مشکلات جاہل اگر چپ رہے خاموش رہے لیکن ہمارے معاشرے میں جاہلوں کو چھوٹ بولنے کی عالم خاموش اور کچھ عالم تو ایسے خاموش ہیں کہ وہ خود ہی خاموشی انہوں نے اپنے اوپر تاری کر لیے جہاں بولنا ہے وہاں نہیں بولتے اور جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش نہیں رہتے جہاں فتنہ ہو رہا ہو کہا گیا فتنے میں مت پڑو فتنہ ہو رہا ہے کسی کے خلاف فتنہ ایک پورا ایک بائیکارٹ کا محاس تیار کیا جا رہا ہے فتنہ ہے یہ عالموں سے کہا نہیں فتنے میں مت کو دو برابر فتنے میں بولیں گے سائن کریں گے لکھیں گے اور جہاں کہا گیا خاموش رہو بولو مت وہاں بولیں گے ضرور تو اقل اور اقل کا کوئی آرڈرنیٹ نہیں ہے متبادل نہیں ہے یعنی آپ کہنے اقل کو ہٹا کے یہ چیز رکھ لیجیے کوئی ویسی چیز نہیں ہے اقل کا کوئی متبادل نہیں ہے جوان بوڑھے عورت مرد بچے سب کو اقل استعمال کرنا ہے سب کو اقل بروے کار لانا ہے اگر جب اقل بروے کار آئے گی تو ہماری عبادت آخلانہ عبادت ہماری سیاست آخلانہ سیاست ہماری تعلیم آخلانہ تعلیم ہماری تربیت آخلانہ تربیت ہماری معاشرت ملنا جلنا ہماری معیشت کھانا کمانا یہ تمام چیزیں آخلانہ ہو جائیں گی اور جب ہماری تمام چیزیں آخلانہ ہو جائے گی تو ہماری دنیا ہی ہماری جنت بن جائے گی ہم لوگ متمنی ہیں کہ مرنے کے بعد ہی جنت میں جائیں گے دنیا میں جنت کا مزہ چکنا نہیں چاہتے اسی لئے کہتے ہیں کہ علی نجات دیں گے قبر میں آ کے متمنی کیا ہے جرم کریں گے مجرم بن کے قبر میں جائیں گے حضرت علی آئیں گے آنے کے بعد حضرت علی کہیں گے فرشتوں سے ہٹ جاؤ چلے جاؤ یہ میرا ماننے والا ہے فرشتوں کو بھگا دیں گے فرشتوں کو بھگا کے مجرم کو چھڑا دیں گے یہ ہمارے خیال میں یہ بات ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے ہمارے کے حضرت علی جب آئیں گے تو فرشتوں کو بھگا کے مجرم کو چھڑا دیں گے یہ مرنے کے بعد ایسا ہونے والا نہیں ہے البتہ حضرت مجرموں کو نہیں چھڑائیں گے حضرت مجرم چھوڑانے نہیں آئے حضرت جرم چھوڑانے آئے ہیں نارِ تقبیر اللہ و اکبر نارِ رسالت نارِ حیدلی نارِ احمد و بدلہ شاہ و شاہ و دنست و اقرام بلما اقرام راجع و قرام و مشتہدی اقلِ سلیم و بولتِ قصیر صحید کو سلامتی کے لیے بلندر سلوان محمد محمد اقل آ جائے تو دولتِ قصیر کمانے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اقلِ سلیم دولتِ قصیر یہ ضروری نہیں ہے اقل آ جائے انسان کے پاس آقل ہو جائے تو صبح اس کے پاس آقل کے پاس ہر چیز آیا تھا علم آ جاتا ہے ہر چیز آقل کے پاس آ جاتا ہے تو اقل کا کوئی متبادل نہیں ہے فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ دھاگہ جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں ہے اگر دو آقل یہ تاگہ پکڑے ہوئے ہوں جتنے سال پکڑے ہو یہ تاگہ ٹوٹ نہیں سکتا اگر دونوں آقل ہو اگر دونوں طرف اقل مند لوگ ہوں اور ایک تاگہ ایک سرہ ایک اقل مند پکڑاوا ہو دوسرا سرہ دوسرا اقل مند پکڑاوا ہو تو یہ تاگہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا حتی اگر ایک طرف اقل مند ہو ایک طرف بے وقوف ہو تب بھی نہیں ٹوٹ سکتا کیونکہ جب بے وقف کھینچے گا تو اقل مند چھوڑ دے گا تو ٹوٹنے سے بچ جائے گا ٹوٹے گا اسی وقت جب دونوں سیروں کو بے وقف پکڑے ہوئے ہوں کیونکہ دونوں اپنی طرف کھینچیں گے اسی لئے جو رسول اللہ کے بعد جو کھینچا تانی شروع ہوئی تو حضرت علی نے کہاں کیاں ڈھیل دے دی حضرت علی کے تعلق سے ہم یہ کہتے ہیں کہ فقط وہ میدان میں تلوار کے دھنی تھے نہیں کبھی تلوار چلا کر دین بچایا کبھی تلوار نیام میں رکھ کر دین بچایا حضرت کی جو ظلف خار تھی کبھی چلی تو دین بچا کبھی نیام میں گئی تو دین بچا اگر حضرت علی بھی اس کھینچا تانی میں شامل ہو جاتے تو یہ دین کا دھاگا جو تھا وہ ٹوٹ جاتا تھا بچتا ہی نہیں تھا دین بچا کس لئے کیونکہ حضرت علی نے ڈھیل دے دی پچیس سال خاموش ہو گئے کھولی ہی نہیں زبان تو آج دین بچ گئے آج محفوظ ہے دین لیکن حضرت علی بھی اس کھینچا تانی میں شامل ہو جاتے کھینچتے ایک طرف سے اسی لئے اللہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ امامت اس کو دیں گے جو اقل مند ہو یہ پورا کام خراب وہاں سے ہوا ہے جہاں سے بے اخلوں کے ہاتھ میں زمام آگئی جہاں قیادت بے اخلوں کے ہاتھ میں آگئی اگر حضرت علی کے ہاتھ میں ہی شروع سے یہ زمام ہوتی اقل مند کے آخل کے ہاتھ میں یہ زمام ہوتی تو یہ تبہ آج دونالڈ ٹرمپ ہمارے اوپر مسلط نہ ہوتا آج موڈی مسلط نہ ہوتا موڈی یہ موڈی ہے دونالڈ ٹرمپ کیا ہے اقل سے آری لوگ ہیں اقل نہیں ہیں یا ہوتے ہوئے استعمال نہیں کرتے اس لئے وہ حضرت کی جو حضرت کے جو فیصلے ہیں کہ دو عورتیں آئیں حضرت کے پاس آ کر دونوں یہ دعویٰ کرنے لگی کہ یہ میرا بچہ ہے دونوں یہ دعویٰ کریں یہ میرا بچہ ہے یہ میرا بچہ ہے حضرت نے دیکھا جب دونوں دعویٰ دار ہیں تو کرتے کیا ہیں اس بچے کو کارڈ دیتے ہیں تلوار سے تلوار منگ گئی آپ میں کہ اس بچے کو کارڈ کے آدھا آدھا دونوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو جو اصلی ماں تھی وہ کہنے لگی یہ میرا بچہ نہیں ہے اسی کو دے دیجئے یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ آپ اسی کو دے دیجئے حضرت سمجھ گئے کہ یہ اصلی ماں ہیں تو حضرت کے عدالتی فیصلے بھی اور حضرت کے سیاسی فیصلے بھی دین کی بقا کے لیے دین کو بچانے کے لیے حضرت کے تلوار چلی تو بھی دین بچا حضرت کی تلوار رکیب تو بھی دین بچا تو دین باقی ہے تو آپ کی فیصلوں کی وجہ سے اور اگر بے وخوف آ جائیں سیاست میں آ جائیں مذہب میں آ جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہمارے ملک کی سیاست اور مذہب کا حال بے وخوف ہونے کیا بنا کے رکھا ہے حضرت عیسیٰ کو ایک بار دیکھا گیا دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے تیز بھاگ رہے ہیں اپنی جوتیاں اٹھائے ہوئے تیز دوڑ رہے ہیں تو کسی نے پوچھا دوڑ کیوں رہے ہیں تو اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں دوڑ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں کافی دور جب دوڑ گئے ایک جگہ جا کر رکھ گئے تو وہ بھی شخص بھاگتے ہوئے پیچھے آیا جو پوچھ رہا تھا کیوں آپ اتنا دوڑ رہے ہیں تو فرمایا میں نے ایک بے وخوف کو دیکھا کہ وہ میرے پاس آ رہا ہے کچھ سوال کرنے کے لیے تو اس سے بچنے کے لیے میں دوڑ رہا ہوں نبی خدا اولوالعظم پیغمبر بے وخوفوں سے فرمایا حضرت عیسیٰ نے خدایا میں تیرے ازن سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں لیکن بے وخوفی کا علاج میرے پاس نہیں ہے بے اخلی کا علاج میرے پاس نہیں ہے اتنی تعقید اقل مند بنانے پر خوموں کو آج دیکھیں ہماری کونسی چیز اقل پر مبنی ہے یہ جو دو مہینے آٹھ دن کل میں نے یہ بات عرض کی تھی ایک مجلس میں کہ دو مہینے آٹھ دن میں اگر ایک بات سیکھ لے شیعہ مجلسوں سے تو پورے دو مہینے آٹھ دنوں کا حق ادا ہو جائے گا وہ یہ کہ گیاروے امام کی حدیث ہے مَا أَقْبَهُ بِالْمُومِنِ اَن تَقُونَا لَهُ رَغْبَةٌ تُزِلُّهُ کیا بری بات ہے مومن کے لیے کہ وہ ایک ایسی بات کی خواہش کرے جو اس کو زلیل کر دے مومن کبھی بھی ایسی بات کی خواہش نہ کرے جو اس کو زلیل کر دے تو پورے دو مہینے آٹھ دن سے فقط ایک بات سیکھ لے مومنین شیعہ کہ ہم کو زلیل نہیں ہونا ہے زلت اختیار نہیں کرنی ہے نہ پیشہ زلیل اختیار کرنا ہے نہ کاروبار نہ ذوخ نہ شوخ نہ صحبت نہ تعلیم زلیل آنا تو یہ دو مہینے آٹھ دن کا حق ادا ہو گیا اور اگر ایک بات اور اگر تحیہ کر لیں کہ ہم عاقل بن جائیں گے عقل مندی ہر کام عقل مندی سے سوچ کے کریں گے بولیں گے تو سوچ کے بولیں گے تو پھر یہ دو مہینے آٹھ دن کا حق ادا ہو گیا ہر دو مہینے آٹھ دن میں اگر ایسی دو دو تین تین صفتیں اگر ہم اپنا لیں اور ایمہ نے جو فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ ہمارا امر سابن مستصعب ہے امرونا سابن مستصعب ہمارا امر سابن مستصعب ہے یعنی ایمہ کی باتیں انہی کے سمجھ میں آتی جو عقل مند لوگ ہیں یعنی ایمہ کی بات سمجھنے کے لیے عقل مند ہونا ضروری ہے اس لیے بیشتر قوم جب بھی ایمہ کی بات کی جاتی خاموش ہو جاتے اگدم خاموش اگدم سناڈا لیکن وہی کسی اور کی بات کی جائے ہم جو کرتے ہیں اپنی مجلسوں میں اقیدت بیان کرتے ہیں یہ نوہیں مرسیے سلام ناد یہ جتنی چیزیں ہیں یہ شاعروں کی جو لکھی ہوئی اقیدت کا اظہار ہے ہم اپنی اقیدت کا اظہار کرتے ہیں اپنے نوہے کے ذریعے سے اپنے سلام کے ذریعے سے اپنے مرسیے کے ذریعے سے اپنی ناتوں کے ذریعے سے اگر میں نات نہ لکھوں رسول اللہ کی تو کیا رسول اللہ کا مرتبہ گھٹ جائے گا اگر میں نات نہ پڑھوں رسول اللہ کی تو رسول اللہ کا مرتبہ گھٹ جائے گا میری نات رسول اللہ کے مرتبے کو نہیں گھٹا سکتی میرا مرسیہ سید و شہدہ کے مرتبے کو نہیں گھٹا سکتا میرا نوحہ سید و شہدہ کے مرتبے کو نہ اضافہ کر سکتا نہ گھٹا سکتا لیکن اگر ان کا فرمان بیان نہ کیا جائے تو ممکن ہے کہ میری زندگی میں کافی کمی آ جائے ہم کرتے یہ ہیں کہ عقیدت بیان کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں وہ جب بیان کریں گے تو حقیقت بیان کریں گے تو یہ جو مرسیہ ہم پڑھتے ہیں نوحہ پڑھتے ہیں تھوڑا وقت ائمہ کو بھی دیں بڑی مایوسی ہوتی مجالس میں جانے کے بعد چار چار مرسیہ سناتے ہیں اور یہ مرسیہ لکھنے والے ہمارے ہی جیسے لوگ تھے کوئی معصوم کلام نہیں ہے ان کا معصوم کو کب موقع دیں گے ممبر پہ آنے کا معصوم منتظر بڑھے ہوئے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ ہماری ناکھ سنیے آپ ہمارا مرسیہ سنیے آپ ہمارا سلام سنیے آپ ہمارا نوحہ سنیے لیکن جب ان کے بولنے کی باری آتی ہے تو ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں سنیں گے آپ کی بات ہم چلے جائیں گے اور کرتے تھے ایسا آج بھی کر رہے ہیں حضرت علی جب خطبے دیتے تھے نحج البلاغہ کے جو خطبے ہیں حضرت علی جب خطبے دیتے تھے تو نہیں سنتے تھے اور جو سنتے تھے اس میں سے بہت کم لوگ سمجھتے تھے آج بھی ایسی ہے آج اگر ہر مجلس سے نحج البلاغہ کے خطبے بیان کر دیے جائیں سننے تیار ہے ہم لوگ ہر مجلس سے حضرت علی کے خطبے اور حضرت علی کے خطبے اس میں وہ چیز موجود ہے جو ہماری دنیا اور آخرت کو سمار سکتی ہے لیکن ان کو موقع دینے کے لئے تیار نہیں ہے ہماری سنیے آپ کو سنانے کا موقع نہیں دیں گے اسی لئے کمیل ابن زیاد جو دعا کمیل ہم لوگ پڑھتے ہیں کمیل کو حضرت شہر کے باہر لے کے گئے کوفے کے باہر نخلستان میں نخلستان یعنی جہاں پر خجور کے درخت وہاں لے جا کر آپ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا مار کر یہ فرمایا کمیل اس سینے میں علم کا سمندر ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے کوئی نہیں تو لہٰذا ائمہ کا کلام اقل مند لوگ سمجھتے ہیں میڈیا پر جو باتیں بیان کی جاتی ہیں میڈیا پر اس کو سمجھنے کے لئے اقل نہیں چاہیے کان چاہیے فقط فقط کان چاہیے لیکن ائمہ کا کلام سمجھنے کے لئے اقل چاہیے اقل مند ائمہ کا خطاب اقل مندوں سے آقلوں سے سمجھداروں سے تو لہٰذا نجات ائمہ اگر ہم چاہیں تو ائمہ دنیا میں ہم کو نجات دلا سکتے بشرت یہ کہ ہم ان کی بات سننے کے لئے تیار ہو جائیں ہم مرنے کے بعد متمنی ہے کہ ائمہ ہم کو مرنے کے بعد نجات دلائیں گے نہیں زندگی میں نجات دنیا میں نجات پا کر خبر میں جانا خبر میں جا کر نجات پانا نہیں نجات پا کر خبر میں جانا اور جو کربلا آگئے وہ خود بھی نجات پا گئے اور وہ دوسروں کی نجات کا ذریعہ بھی بن گئے اور آج شب شہادت امام حسن عزقری علیہ السلام ہے کہ امام خود یہ فرماتے ہیں چھ سال زندان میں رہے چھ یا آٹھ سال بائیس سال کی عمر سے اٹھائیس سال کی عمر تک زندان میں گزر گئی آپ کی عمر فرماتے ہیں کہ جس قدر میرے دور امامت میں شیعہ متزلزل ہوئے شیعوں کو امامت میں شک ہوا میرے دور امامت سے پہلے کسی دور میں شیعہ اتنے متزلزل نہیں کبھی شیعوں کو اتنا شک نہیں ہوا شیعوں کو امامت میں شک سب سے زیادہ اگر کسی زمانے میں ہوا تو میرے زمانے میں ہوا اور اس کے ذمہ دار کون ہے فرمایا اس کے ذمہ دار وہ لشکر ہے جو یزید کے لشکر سے بھی بتر ہے جو ہمارے کمزور عقائد شیعوں کے عقیدوں پر حملہ کرتا ہے ممبروں سے ممبروں کے نیچے سے جو ہمارے شیعہ کمزور عقیدے کے ہیں ان پر حملہ کر ان کے عقائد کو قراب کر دیتا ہے وہ لشکر یزید کے لشکر سے بھی بتر اور اسے پہلے بھی بات عرض کی کہ واحد امام ہے جس کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا تمام ایمام نے حج کیا فریض حج بجا لیا گیاروے امام کو حج کرنے کا موقع نہیں ملا زندان میں نظر بندی رہی اور نظر بندی بھی معمولی نظر بندی نہیں جو گھر آ رہا ہے وہ جاسوس ہے تاکہ یہ دیکھے کہ آپ کے گھر میں کسی بچے کی بلادت تو نہیں ہو رہی ہے آپ کے گھر میں کوئی بچہ تو متولد کیوں کیونکہ بنی جس طرح سے موسی فیرون کو پیشنگوئی ہو گئی تھی موسی کہ اگر موسی پیدا ہو گئے تو فیرون کا خاتمہ ہو جائے گا ویسی بنو عباس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اگر مہدی پیدا ہو گئے تو جابروں کا جبباروں کا ظالموں کا خاتمہ ہو جائے تو کوشش اسی لئے کہتے ہیں فاتون آثار حمل ظاہر ہی نہیں ہوئے حمل کے آثار ظاہر ہی نہیں ہوئے کیونکہ ہر آنے وال حتہ آپ کے چچا جعفر کذاب ہر تھوڑے دن بعد حکومت میں جا کر شکایت کرتے تھے حضرت کی اور حکومت آپ کے گھر پر چھاپا مارتی تھی ریٹ کرتی تھی تلاش کرتے تھی کس کونے میں کوئی بچہ تو چھپا ہوا نہیں لیکن اللہ کا انتظام ایسا ہوا کہ بچہ پیدا بھی ہوا اور پانس سال تک امام نے اسی خید کانے میں بچے کی حفاظت کی اور شیعوں کو غیبت کے زمانے کے لئے تیار کیا کہ کس طرح سے امام غیبت میں چلے جائے تو آپ کو زندگی گزار نا ہے غیبت کے لئے آمادہ کیا جیل میں رہتے ہوئے زندان میں رہتے ہوئے اور چونکہ اباسیوں میں یہ چھے سال چھے سال سبر کیونکہ اباسیوں نے آپ کو زہر دینے میں کیونکہ ان میں آپسی رسا کشی تھی تین ظالم گزرے تین خلفاء گزرے اباسی تینوں میں آپس میں رسا کشی چل رہی تھی جس کی وجہ سے چھے سال تک آپ کو شہید کرنے سے غافل رہے لیکن جب یہ دیکھا کہ اگر آپ کے ذریعے سے وہ نور امامت آگے بڑھ جائے جو ظلم کا خاتمہ کرنے والا ہے جو ظلم کے اندھیروں کا خاتمہ کرنے والا ہے آپ کو زہر دیا ہی گیا اس لیے تاکہ آپ کے بعد امامت کا سلسلہ منقطع ہو جائے اور اس وقت تک ظالموں کو معلوم نہیں تھا کہ باروے امام پیدا ہو چکے ہیں اتنی رازداری سے گیاروے امام نے باروے امام کو رکھا تھا پانچ سال تک لوگ آتے جاتے بھی تھے گھر کا اسی سرداب میں گیاروے امام نے باروے امام کو رکھا تھا سرداب تہخانہ زمین سے نیچے کافی وہاں پر باروے امام کو آپ نے مخفی رکھا تھا دشمنوں کے شرز لیکن بالاخر پہلی ربی الول کو حضرت کو زہر دے دیا گیا اٹھائیس سال کے عمر میں اور زہر کا اثر یہ ہوا کہ پانچ بھی ربی الول کو حضرت جب نماز شب پڑھنا چاہتے تھے تو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے نماز شب پڑھنا چاہتے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکے آپ نے بیٹھ کر نماز شب ادا کی ہم جیسے لوگوں کے لیے ہم معمولی کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو نماز بیٹھ کے ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن اہل بیت کے لیے یہ بڑا سخت ہے خود بیٹھ کے نماز کرنا اتنا زوف اتنی کمزوری امام کے اندر آگئی کہ نماز شب اور ہم تو ایسے ہیں کہ ہم کو صحت مندی میں اپنی نماز شب کا خیال نہیں رہتا حضرت کو زہر دینے کے بعد بھی اپنی نماز شب کا خیال ہے بیٹھ کر آپ نے شب ادا کی فجر کی نماز چاہتے تھے کھڑے ہو کر ادا کریں لیکن فجر کی نماز بھی کھڑے ہو کر ادا نہیں کر ادا کرنے کے بھی قابل نہیں رہے آپ نے لیٹ کر نماز ادا کی نماز شب اور فجر کی نماز لیٹ کر آپ نے پڑی اور اپنی شہادت سے پہلے اپنے غلام سیخل سے کہا کہ مجھے تھوڑا پانی لے کر آؤ غلام اس سے پہلے کہ پانی آپ تک پہنچا تھا امام کی روح آپ کے بدن سے نکل گئی اس سے پہلے کمرے میں باروے امام پہنچ گئے تھے اور اسرار امامت گیاروے امام نے باروے امام کے سپورت کر دیئے تھے لیکن جب غسل و کفن کے بعد جنازہ تیار ہوا تو جعفر کذاب آگے آگے نماز پڑھانے کے لئے چنانچہ حضرت مہدی نے اپنے بابا کی نماز جنازہ پڑھائی اور یوں تو جو شہید مارکہ ہے اس کے لئے غسل و کفن نہیں جو شہید لڑتے ہوئے میدان جنگ میں شہید ہو جائے اس کے لئے نہ غسل ہے نہ کفن ہے ہا لیکن اس کے لئے نماز ہے اور چوتھے امام جب گیاروی محرم کی صبح اپنے بابا کے سرحانے کھڑے ہوئے تھے زینب کبرہ نے یہ منظر دیکھا کہ بھتیجہ باب کے سرحانے کھڑا ہوا ہے تو زینب کبرہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے بھائی پر کفن دینے والا کوئی نہیں ہے اور میرے بھائی کو غسل دینے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑی تھی یہ آپ کا حسین ہے جو خون میں غلطہ ہے اور اس کا امام اور ردہ بکھرا پڑا ہوا ہے کوئی اس پر نماز پڑھنے والا نہیں ہے سعوبتوں کو برداشت کر کے جب یہ خافلہ مدینہ پہنچا اور مدینے کی دیواروں پر جب حضرت امہ کنسون کی نگاہ پڑی ایک مرتبہ دل بھر آیا اور پھر وہ مرسی آ پڑا مدینہ جدنا لا تقبلینا فبل حسرات والحزان زینا اے ہمارے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول لکر ہم تیرے اندر رہنے کی لیاقت کھو چکے ہیں ارے ہم جب یہاں سے گئے تھے تو ہماری گودیاں آباد تھی ہمارے وارث حسین کا سایہ ہمارے سر پر موجود تھا اب جب واپس آئی ہے تو ہماری گودیاں اجڑی ہوئی ہیں اور ہمارے وارث حسین کا سایہ ہمارے سر پر سے اٹھ گیا ہے اور اس وقت سید سجاد نے بشیر کو طلب کیا بشیر ہم نے سنایا تیرا باپ بڑا شاعر تھا تو کہا ہاں مولا میرا باپ شاعر تھا کیا تو بھی شعر کہتا ہے ہاں میں بھی شعر کہتا ہوں جا مدینہ میں ہمارے آنے کی خبر بھی سنا دے اور ہمارے بابا کی شہادت کی خبر بھی سنا دے عزیز حسین کو شہید کر دیا گیا جب سید شہدہ مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو ام المومنین حضرت ام سلمہ نے کہا بیٹا حسین تمہارے نانا نے مجھے ایک شیشی دی تھی اور اس شیشی میں خاک میں نے جمع کر کے رکھی تھی سید شہدہ نے اس وقت خاک خاک کربلا ام المومنین کے حوالے کی تھی اے مادر گرامی جب یہ خاک خون کا رنگ اختیار کر لے تو سمجھنا کہ حسین شہید ہو گیا ایک مرتبہ ام سلمہ نے خواب میں دیکھا واقع کربلا کے بعد کہ رسول اللہ سر پر گرد و گبار ہے اور آپ کے دامن پر مٹی لگی ہوئی ہے آ کر فریاد کر ایک مرتبہ ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا میں یہ کیا حال دیکھ رہی ہوں تو فرما اے ام سلمہ میرے بیٹے حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ام سلمہ نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا بیدار ہو کر جب اس شیشی ان کو کربلا میں شہید کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَهَ رَجِم پروردگارہ ذکر قلیل کو قبول فرما پروردگارہ ہم سب کو عقل سلیمت فرما پروردگارہ واسطہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا ہم سب کا خاتمہ ایمان پر بخیر فرما پروردگارہ ہمارے سب کاموں پر سب کاموں کو عقل پر مبری خرار دینے کی توفیق حنایت فرما پروردگارہ جہاں جہاں مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات لیتے ہیں سب کی جان مان عزت و عبر و ایمان کی حفاظت فرما پروردگارہ واسطہ محمد علیہ محمد علیہ السلام کا یا اللہ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما کلام معصوم کو پڑھنے کلام معصوم کو سمجھ نی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق حنایت فرما پروردگارہ مقامات مخدسہ کی حفاظت فرما ہمارے مراج مجتہدین علماء کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم سید مقاومت سید حسن نصر رہبر معظم انقلاب اسلام حضرت آیت اللہ خامن مرج عالی خدر جہان تشیع حضرت آیت سیستانی کو اپنی حبز و امان میں فرما پروردگارہ و آستہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا مومنین ایران مومنین عراق مومنین شام مومنین یمن مومنین نیزیریا مومنین حجاز مومنین بہرین مومنین افغانستان و پاکستان بالخصوص مومنین آزربیجان جہاں پر جنگ جاری ہے مسلمین برما سری لنکہ فلسطین و کشمیر کو ظالموں کے شر سے نجات اتا فرما دشمنان اسلام بالخصوص امریکہ اسرائیل دائش علقائدہ طالبان لشکر جنبی آل سعود اور ہمارے ملک کی فرخہ پر اسطاختیں اور وہ مملکتیں تو اسرائیل سے گڑ جوڑ کر رہی پروردگارہ ان سب کو ظلیل و خار و رسوہ فرما پروردگارہ و آسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کہ ہم سب کو بامعارفت حج و زیارات نصیب فرما پروردگارہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہمارے مرہومین کو علیہ اللین میں جگہ انائت فرما پروردگارہ سال آئندہ تک ہم سب کو اگلا محرم درک کرنے کی توفیق انائت فرما پروردگارہ جو گزشتہ سال ہمارے درمیان موجود تھے مجالس میں آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں قبروں میں ہے پروردگارہ ان کی قبروں کو روشن و منور فرما نسل کو گمراہ ہونے سے ہماری نسل موجود کو گمراہ ہونے سے گمراہ ہونے سے بچا لیں پروردگارہ و آسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کو منجل کر متحد رہنے کی توفیق اتا فرما جو بیمار ہے ان کو شفاہ کاملہ و آجلہ اتا فرما جو مخروض ہے ان کے خرضوں کو ادا فرما جو پریشانے حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما جو بے علم ہے ان کو علم نافع اتا فرما جو بے اولاد ہے ان کو اولاد سالح اتا فرما حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں حضرت کے ناصروں میں شمار فرما ایک مرتبہ سور حمد کی تلاوت فرما کر اس مسجد کے سابقہ مسلیان جو گزشتہ سال موجود تھے اور اس سال موجود نہیں ہیں مولانا افضل نور خان صاحب مرہوم اور موزن محترم ہمارے بڑے مامو سید احمد حسین صاحب صابر بھائی اور چھوٹے مامو سید مہدی حسین صاحب گمائیون اور دیگر مسلیان جن کے نام ابھی یاد نہیں ہیں ان تمام مسلیان مسجد کے لئے ایک سور فاتحہ پڑ دی دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم